امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے رکھوں گے آج جو میں آپ کو حصیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے بہت نایاب ہے آپ نے طبعہ کیا ہے رزق خلال کے لئے یعنی اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے ایک چھوٹی سی تصویح ہے وہ آپ نے کرنے ہیں یا وحابو یا رزاکو یا ودورو یا وحابو یا رزاکو یا ودورو تو آپ نے یہ تصدیر پڑھ کر صرف ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ فجر کی ٹائم صبح کی ٹائم کیونکہ فجر کی ٹائم جو رزق پر فرشتے ہوتے ہیں آپ کے لئے اپنا نظر کے رزق کے لئے آپ کے طرف آتے ہیں آپ کو اپنے رزق دیکھ جاتے ہیں اور جو لوگ سو رہتے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ دیں تو پھر رزق بھی ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ نے یہی کرنا ہے بس آپ پڑھ لیں اپنے پر فوک مارے اپنے چاہرے مبارک کے پر فوک مارے اور پھر آپ جو بھی کام شروع کریں گے یقین مانیں کہ آپ کی گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی جب بھی دہنے ہیں اپنے کچن میں یعنی بھوچی خانے میں جا کر ہر اپنے دراز کھولیں یہ ڈبے ورہ جس میں رزق ہوتا ہے یعنی نمک میرچ برارہ آٹا چاغل ڈالیں ان پر فوک مار دیں یعنی کچن میں فوک مار دیں کمرہ میں فوک مار دیں یقین مانیں اس گھر سے رزق بھی کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ عمل کرنا اور جو بھائی لوگ ہیں اپنے پر فوک ماریں بس آپ اپنے پر فوک مار کے آپ چلے جائے اتنا کام شروع کریں اتنا کاردار کی طرف کامزر ہو جائے یقین مانیں کہ جو بھی آپ کو دیکھے گا مسخر ہوگا جو بھی آپ کو دیکھیں جس کا طلب میری رفع سے ہے عطا کس نے کیا اللہ پاک نے ایک میں آپ کو دیکھیں آپ لوگ جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک بھی اس کو ختم مطلب یہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے رزق ہے اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے اگر آپ رزق کی دعا کرتے ہو تو رزق بے تخشہ آئے گا کبھی ختم نہیں ہوگا تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مانگنا کی طرح ہے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سکھو دیکھیں اکثر لوگ دعا کرتے ہیں بس مانگ کر بس بتا نہیں کیا مانگتے ہیں مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی اپنے رب کو مانانے کا طریقہ آنا چاہیے آپ جائیں کسی دو دوست کے پاس کوئی پیسے لینے کے لئے کس طرح آپ اس کو مچندے ہیں اسے فریاد کہتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں تو پھر وہ دوست آپ سے مان جاتا ہے نا تو اپنے رب سے پھر اس طرح کی دوری کیوں ہے جس نے پیدا کیا جس نے آنکھیں دی کام دی ہاتھ دی ناک دیا مو دیا یقین مانے اتنی کنی نیمتیں عطا کی پھر اس سے دوری کیوں دینا رزق کس میں کسی نے نہیں دینا آپ کو میری رب نہیں دینا تو کیا ہی ضبط دستے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں کوئی اور دنیا میں اسی ذات نہیں ہے جو آپ کو اللہ پاک کے سوا کوئی رزق عطا فرما دے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے گا نہ ہی کوئی بڑا جو ہے کوئی بوز ہے یا کوئی بڑا جو ہے بزرگ ہے یا کوئی ایسے نہیں صرف رب کی ذات ہے ٹھیک ہے نا وہی رزق عطا فرمانے والے ہیں تو آپ بھی اپنی رب سے رزق عطا کرنے کی دعا کیا کریں اپنی رب سے مانگیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ پاک ترزق عطا فرمائیں گے اسی کی طرح جاتے چاہتے ہوں اپنا خیال لکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گے اور بات پسند ہوتی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کریں لائک بھی کر دیا گیا اجازت دے اپنا خیال لکھیں گے اللہ حافظ ہوتی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنہ کرنا یا پھر صحبت کرنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھے ہیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاک ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چلچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پلک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں